صحابے کرام نے لبے کہا اور ہمراہل اسد کی طرف نکلے آج ایک مرتبہ پھر اگر میرے ورکر پر میرے کارپون پر انتہار آتا ہے اور میرے قائدین ہمیں حکم کرتے ہیں کہ آپ اب یہاں سے نکلے اور اپنے اہم شہراؤں کو بن کریں تو میں آپ کے کارپونوں کے اعتماد کو دیکھتے ہوئے اپنے مرکزی قائدین کو اعتماد دلاتا ہوں کہ آپ چند شہراؤں کا نہیں ہم ان کے گلی کوچوں کو بھی بند کرنے کے لیے تیار ہیں ہم ان کے ظلہ وائز بھی روڈوں کو بند کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارا احتجاج چاری رہے گا قائدین قدم بڑھائیں انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک ورکر آپ کے ساتھ ہوگا میں اپنے سوئے خیبر پخت انخوا کے ذمہ دران حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جنوبی ازلا کیلئے جناب سوائی جماعت کے نائب امیر کاری گل عظیم صاحب کو مقرر کیا ہے مقامی جنوبی ازلا کے تمام ذمہ داران محترم جناب کاری گل عظیم صاحب سے رابطے میں رہیں اس طرح ہم نے وستی ازلا کے لیے جناب آصف اقبال کو ذمہ دار مقرر کیا ہے وستی ازلا کے ساتھ ہی جناب آصف اقبال صاحب سے رابطہ رکھیں اس طرح ملکن ڈیویزن کے لیے ہم نے حضرت مولانا مفدی فضل غفور صاحب کو جو ہمارے سوائی ڈپری جنرل سیکٹری ہیں ان کو ہم نے مقرر کیا ہے ملکن ڈیویزن کے ذمہ دار ساتھی ان کے ساتھ رابطے میں رہیں ہزارہ ڈیویزن کے لیے ہم نے سوائی جماعت کے سینئر نائب عمیب حضرت مولانا سید ہدایت اللہ شاہ صاحب کو مقرر کیا ہے ہزارہ ڈیویزن کے ساتھ ہی ان کے ساتھ رابطے میں رہے قائدین کی طرف سے جو حکم آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس پر سب سے پہلے ہم قربانی دیں گے اس کے بعد ہمارا کارکن آگے آئے گا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں قائد ہمارے قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں میں انہی الفاظ پر ایک مرتبہ پھر تمام کارکنوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خوب یہ تبدیلی آئی ہر طرف میں گائن آئی یہ تھے حضرت مولانا عطا و رحمان صاحب مولانا عطا و رحمان صاحب اپنے صوبے خیبر پختون خواہ میں کل تو پہر دو بجے سے شروع ہونے والے پلان بل کی تفصیلات سے قوم کو آگاہ فرما رہے تھے میں درخواست کروں گا جناب مولانا صفی اللہ صحاب ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام صوبے پنجاب کے کہ وہ صوبے پنجاب میں شروع ہونے والے پلان بی کے تفصیلات سے قوم کو آگاہ فرمائے سہارا گونی آسی گو گونی آسی گو نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق و ذہق الباطل اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوقًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ محترم محزز کارکنانِ جمعیت آپ کا اسلام آباد میں ایک آمیاب ترین آزادی ملین مارچ جس میں آپ نے ثابت قدم رہ کر دل جمعی دکھا کر اور استقامت کا پہاڑ بن کر دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ہمارے قیادت کے زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا کر کے ہم دکھاتے ہیں اور اب اگلا قدم اٹھایا جا رہا ہے قیادت نے جو اعلان کیا تھا قائد جمعیت نے جو کل اعلان کیا ہے آج اس پر عمل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس سے بھی آگے پر رہے ہیں اور پھر کل پورے ملک کو پورے ملک کو بن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جمعیت کا کارکن قائد کا یہ حکم بھی پورا کر کے دکھائے گا کارکنان جمعیت آپ نے اسلام آباد آ کر انصافی کے ناک میں نکیل ڈالی ہے اور انشاءاللہ پورے ملک میں گھما گھما کر اسے مار کر دم لیں گے مہتر سامین قائد کے حکم پر انشاءاللہ اب پورا پاکستان جام ہوگا اور ان یہود کے ایجنتوں کو بتائیں گے کہ اب تمہارا اس ملک میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور تمہیں ایسا کر کے رہیں گے کہ تمہیں سسرال والے بھی نہ سبال سکیں جمعیت علماء اسلام پنجاب اعلان کرتی ہے کہ آج زیلہ در غازی خان میں انڈس آئی ویز پر دھرنا ہوگا دھرنا دیا جا رہا ہے اور کل انشاءاللہ کوٹ سبزرزلہ رہیم یار خان اور پنڈی اور اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے گا اور بتا دیں گے ہم حکمرانوں کو کہ اب تمہاری باری ختم ہے اب تمہیں گھر جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے آپ لوگ دھرن تیار ہیں کائل کے حکم پر تیار ہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين فکر تیری باندیانہ دین ہے تیرا نشانہ بالیقی ہوں نے یہ جانا انہیں مغرب کا دیوانہ میرے محترم دوستو جیسے کل قائد محترم نے فرمایا کہ پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے دن ہی ہم نے ان انتخابات کو مسترد کر کے اپنی تحریک کا عملی طور پر آغاز کر دیا تھا پانچ نومبر دو ہزار اٹھارہ کو کراچی ملین مارچ سے اس تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا پاندرہ ملین مارچ پورے ملک میں اس تحریک کے کامیابی کے ثبوت ہے پاندرہ ملین مارچ کے بعد اگلا مرحلہ ستائیس اتوبر سے کراچی سے آزادی مارچ کاروکہ ہوا اور اسلام آباد پہنچ کر پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا کاروہ آپ نے بنایا اس کے بعد اگلا مرحلہ گزشتہ بارہ دن سے ہم اسلام آباد میں ہیں یہ ہماری تحریک کا تسلسل ہے جب تک قائد حکم کریں گے ہم اسلام آباد میں اسی طرح چمیں بیٹھے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری تحریک کا اگلا پڑھو پلان بی کی صورت میں شروع ہوا چاہتا ہے جو ہماری تحریک کا حصہ ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ناکام ہو رہے ہیں ہم کامیابی کے زینے چڑھتے جا رہے ہیں پندرہ ملین مارچ ہماری کامیابی کے زینے تھے کراچی سے اسلام آباد آزادی مارچ ہماری کامیابی کا اگلا زینہ تھا اسلام آباد آزادی مارچ ہماری کامیابی کا اگلا زینہ ہے یہاں کا دھرنا اور پلان بھی ہماری کامیابی کا اگلا زینہ ہے اور جب تک اس گرتی ہوئی دیوار کو گرا نہیں دیتے اللہ کی قسم گھروں میں سکون سائد نہیں بیٹھیں گے اے کوئی انشاءاللہ کہنے والا سوہے سن نے پلان بھی کا آج جے کب آباد سے عملی طور پر آغاز کر دیا ہے سوہے سن نے سوہے سن سے پلوچستان میں جے کب آباد سے داخلی بودر کو بند کر دیا ہے کل دوپہر دو بجے سے کراچی سے بلوچستان جانے والا بورڈر ہب ریور روڈ سے بند کر دیا جائے گا کل دوپہر دو بجے سے کنکوٹ کشمور سے پنجاب میں داخل ہونے والا بورڈر بند کر دیا جائے گا کل دوپہر دو بجے سے گھوٹ کی سے پنجاب میں داخل ہونے والی شہروں کو بند کر دیا جائے گا کل دوپہر دو بجے سے روڈی اور سکھر سے ملتان موٹروے کو بند کر دیا جائے گا اور ہیدر آباد میپر خاص نواب شاہ ڈیویجن کے کارکنان اجل اعلان کا انتظار کریں کراچی کے چھے ازلا کے کارکنان جو اپنے گھروں میں ہیں کل دوپہر دو بجے سے پہلے پہلے ہب ریور روڈ پر پہنچیں وہاں بھرنے کی قیادت مولانا عمر صادق صاحب کریں گے لڑکانا شکارپور جیکر آباد کے کارکنان جیکر آباد پہنچ چکے ہیں وہاں قیادت سید سراج احمد شاہ امروٹی دکٹر عبدالغنی انساری فرما رہے ہیں میں کنکوٹ کشمور کے کارکنان جو گھروں میں ہیں ان کو ہدایت کرتا ہوں کہ کل وہ کنکوٹ کے مقام پر پہنچ جائیں وہاں پر پھرنے کی قیادت زلی امیر قاری شفیق اور زلی سکری جنرل مولانا شمس الدین بھیری کریں گے میں خیر پر سکھر کے کارکنان کو ہدایت کرتا ہوں کل دوپہر دو بجے موٹر میں پہنچ جائیں وہاں دھرنے کی قیادت حضرت سعی عبدالقیوم حالے جوی فرمائیں گے میں پنوں آقل زلہ گھوٹ کی کے کارکنان کو ہدایت کرتا ہوں وہ گھوٹ کی ٹون پلازہ پر پہنچ جائیں وہاں پر دھرنے کی قیادت حضرت سعی غلام اللہ حالے جوی مفتی طاہر حالے جوی زلی امیر گھوٹ کی مولی اسحاق لغاری صاحب کریں گے اور ساتھ ساتھ کہ ہر زلے سے کوئی کارکن دھرنے کے مقام پر نہ پہنچے میں آئی جی سین کو کہتا ہوں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار مت بنو یہ پانچ پوائنٹیں ہیں اگر راستے میں رکاوٹ بنو گے پورے صوبہ سین کی ہر چھوٹی بڑی شہرہ ہر چھوٹی بڑی مارکیت ہر گاؤں وستی وہاں انشاء اللہ بند کر کے رکھتے ہیں گے اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں اٹھائیس نمیمبر بروز جمعرات صبح گیارہ بجے سکھر میں آزادی مارچ کا جلسہ بیاد شہید اسلام علامہ خالد محمود سمرو رحمہ اللہ منعقد ہوگا اٹھائیس نمیمبر جمعرات کو اے قائد ان سال لو سکھر کے پرانے جلسے کے آپ کو ریکارڈ ٹوڑ کر دکھا دیں گے اور دس لاکھ سے سائد کارپنان سکھر میں پانچ کر عمران خان کے اقتدار کی ہرتے ہوئی دیواروں کو قراء کر رکھ دیں گے اور قائد یہ تو شہرہوں کو بند کرنے کا آپ نے حکم کیا ہے اللہ کی قسم ہم گھروں سے کفن لے کر نکلے ہیں آپ حکم کریں آپ کی انگلی کے اشارے پر ہم اپنی جانوں کا نظرانہ پیس کر کے رکھ دیں گے ہے کوئی انشاء اللہ کہنے والا میں صوبہ بلوچستان کے ناظرم امومی آغا سجد محمود شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ کل دوپہر دو بجے سے بلوچستان میں شروع ہونے والے پلان بیس قوم کو آگاہ فرمائے یہ نیچے والے سپیکر کنٹینر والے ساتھی چلا ہے نیچے والے سپیکر نہیں چل رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت لنناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم جمعیت علماء اسلام کے سرف روش ساتھیوں اور اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے کارکنان اللہ جلہ شانہو کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع اور اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع کیا کہا کرتے تھے کہ اٹک پل کی راز کرنے نہیں دیں گے کہا کرتے تھے بلوچستان سے نکلنے نہیں دیں گے الحمدللہ پورے ملک کے کونے کونے سے قائد کے حکم پر ساتھی اسلام آباد پہنچے اور آزادی مارچ کو کامیاب کیا عزیزان کرامی ہمیں بہت ساری کامیابیاں ملی آج پوری دنیا میں اس چلیکٹڈ حکومت کو متنازع بنا دیا اور غیر مؤثر بنا دیا اور انشاءاللہ العزیز یہ آج گئی یا کل گئی عزیزان مہترم راستہ جو چمن کوئٹر شائرہ ہے جسے بند کر دیا جائے الحمدللہ ساتھیوں نے اس شائرہ کو قائد کے حکم پر بند کر کے تاریخ رکم کی اور کل سے کوئٹہ کراچی شائرہ خوزدار کے مقام پر اعلان کرتے ہیں کہ دو بجے کے بعد کراچی کوئٹہ شائرہ خوزدار کے مقام پر بند کر دیا جائے گا جس کی کیادت قائد خوزدار فقیح امد حضرت مولانا کمر الدین صاحب فرمائیں گے اور قریبی ازلا اس شائرہ بند کرنے میں شریک ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز آگے سیپیک روڈ کو ایران سے آنے والے روڈ تفتان سے لکپاس تک جیکب آباد سے لے کر سبی کوئٹہ تک ڈی جی خان سے لورالائی کلہ سیف اللہ تک جوب سے لے کر زیارت کوئٹہ تک تمام شائرہوں کو بند کرنے کا اعلان کریں گے جیسے قائد کا حکم ہوگا کہ یہ ساتھی ان علاقوں کے یہاں موجود ہے وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جائے جب قائد اعلان فرمائیں گے تو یہ ساتھی اپنے اپنے ازلا پہنچے اور سوبے کے حکم کا انتظار کریں اور اگر قائد محترم یہ حکم دے کہ آپ یہاں بیٹھے رہے غیر موینت مدت تک تو آپ حضرات بیٹھنے کے لئے تیار ہے جو تیار ہے کڑے ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ جزاکم اللہ ابھی ازان مغرب اور نماز مغرب کا وقفہ اس کے بعد انشاءاللہ